پاکستان اور انڈیا کا کمپیرزن کرنا ٹائم کو ضائع کرنا ہے یہ پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر باسد علی نے کہہ دیا میں بلکل باسد بھئی آپ کے ساتھ ہوں بلکل ٹھیکا ہے آپ اسے اگری کریں نہ کریں یار جس کا دیکھو مو اٹھا کے ویرات کولی کو کسی پاکستانی پلیئر سے ملا دیتا ہے کبھی کس پلیئر کو ملا دیتا ہے پہلے احمد سے ذاتے ان سے ملا دیتے پھر کسی اور عمر اکمل سے ملا دیا پھر بعد میں آنے والے لوگوں سے ملا دیا یار خدا کا خوف کرو یار تھوڑا سا خیال کرو اللہ کے بندوں جو بڑا پلیئر ہے بھئی پاکستان انڈیا کا کوئی کمپیرزن نہیں ہے انڈیا بہت آگیا پاکستان سے ہمارا ملکہ ہمیں اچھا لگتا ہے لیکن ہم ریالیٹی کو بھی مانیں گے بلکل ہنڈرڈ پرسن ٹھیک بات کیے بھاست بھائی نے یار جس کا دل کرے فلانے سے فلانے سے فلانے سے اور وہ ایک جو پوت ہے نا وہ کولی کو چوکلی کہتی ہے یار انہیں شرم ہی نہیں آتی ہے انہیں شرم ہی نہیں آتی ہے وہ کتنا بڑا پلیئر ہے اس طرح اس کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں ہم آپ سب پلیئروں کی ریسپیکٹ کرو ہم کہتے ہیں بابر آزم کی بھی ریسپیکٹ کرو پلیئر کی اچھی فارم ہے بری فارم ہے آپ کا کوئی رائٹ نہیں ہے پلیئر کا نام بگاڑا اس کی ریسپیکٹ کرو ہاں یہ یہ ریالیٹی کولی سے بڑا پلیئر اس ارہا میں کوئی ہے ہی نہیں آپ چار بار بھی پیدا ہو جاؤ نا تو کولی کے لیول کا پلیئر نہیں ہے کوئی اس کے گوڑے جتنا پلیئر نہیں ہے ہے تو دکھا دو اس کے میچ میننگ اننگز گننے شروع کرو گے نا گننے شروع کرو گے بیٹا یہ دن ختم ہو جائیں گے ماما کہیں گے بیٹا کیا ہو گیا بیٹا کیا ہو گیا تو بات یہ ہے کہ یار پلیئر اچھے ہیں سارے اچھے پلیئر اس اپ پلیئر سب کی ریسپیکٹ کرو کسی کا نام نہیں بکاڑ سکتے کسی کو آپ جو یہ ٹرولنگ کرتے ہیں خواہ مخواہ کی نام برا کرنا یہ یہ خواہ مخواہ کے کمپیریزن یہ نہ کرو یہ وہی بات ہے کہ وہ بندے کے بعد بڑی وہ ہوتی ہے نا فارچونر وہ نیچے ریڈی والا جا رہا ہوتا ہے اور ٹھیک ہے یار ہر بندے کی ریسپیکٹ ہے ریسپیکٹ سب کی کریں لیکن خواہ مخواہ کے کمپیریزن نہ کریں پھئی اپنی حالت دیکھیں کرکٹ کی آپ کے ہاں چیئرمن کو چار منس اوپر ٹکتا نہیں ہے کبھی کوئی ایک چیئرمن آپ کا جو ہے وہ کوئی ڈنگ کا آپ لگاتے نہیں ہو جس چیئرمن کا دل آتا ہے پورا آپ کے کرکٹ کا سٹرکچر اٹھا کے لے جاتا ہے جس کا دل کرتا اپنا دوست دشتدار اپنے لوگوں کو آکے لگا دیتا ہے اور اب انڈیا کو دیکھو جنہوں نے اکیڈمیز کا سیٹ اپ کھڑا کیا پروفیشنلزم لے کر آئے ان کے فیلڈنگ کا سٹینڈرڈ دیکھو ان کے فٹنس کا سٹینڈرڈ دیکھو ان کے کرکٹ کا سٹرکچر دیکھو ان کی ڈومیسٹک کے ایونٹس کی کوریج دیکھو ان کی کومنٹری دیکھو ان کا پروفیشنلزم دیکھو ان کی کھلاڑیوں کی اویرنس دیکھو ان کی ڈائٹ کا پلان دیکھو ان کی آن سیزن فٹنس دیکھو ان کی آف سیزن فٹنس دیکھو کراس فرٹ ٹریننگ دیکھو ان کی جو آف سیزن ان کا جو پلان دیکھو اپنے ویک ایریاز میں ورک آؤٹ دیکھو ان کی کوچنگ کی کیپیبیلٹی دیکھو میں کیا کیا گنماؤں آپ کو آپ کے ہاں تو کوچ ایک سیزن ہوتا اگلے مینے سفارش میں دوسرا آجاتا ہے آپ کے ہاں ابھی بھی سکورر میں یہ ڈسٹرک کو سات سو روپے دیتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ کیوں میں ہائلائٹ کر رہا اس کا مطلب یہ نہیں اپنے ملک کو برا کہنے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کرکٹ چلا رہے ہیں انہوں نے بیڑا گھر کر دیا ہے انڈیا نے دو ہزار کے بعد اپنی کرکٹ میں انویسٹ کیا سٹرکچر پر انویسٹ کیا ان کیا جو مرضی چیئرمن آ جائے ابھی بھی تو جے شائع ہے پولٹیکل اپوائٹمنٹ لیکن وہ پولٹیکل اپوائٹمنٹ نیچے آکے کرکٹ کو نہیں چھڑتی وہ سٹرکچر کو نہیں ہلاتی سٹرکچر بیسے ہی چلتا ہے اس لیے کرکٹ میں سٹیبلیٹی ہے ان کی کرکٹ آگئے ادھر آپ کے چیئرمن آتے ہیں تو کبھی کہتے ہیں میں سرجری کروں گا کبھی کسی کو کپتان بنا دیتے ہیں from out of nowhere کبھی کس کو لگا دیتے ہیں پانگلوں کی طرح پیسہ بہا دیتے ہیں آپ کے کرکٹ کے ایک کسی پوزیشن دیکھو ریالیٹی ایسیپٹ کرنے چاہیے ایسا نہیں ہے ہاں پاکستان ٹھیک کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے آپ اپنی چیزوں کو صحیح کریں چیئرمن کو میریٹ پر لے کر آئے چیئرمن آپ کا جو ہے اس کو ایک کارپوریٹ ادارہ چلانا آتا ہو ساتھ میں کرکٹ کے ایکسپیرینس ہو کبھی آپ کہاں سے اٹھا کے بندہ لے آتے ہیں کبھی کہاں سے لے آتے ہیں پھر کہتے ہیں کرکٹ گروڈ نہیں کرتے ہیں پھر کمپیریزن بھی کرنے اوہ بلے ہوئے بلے کمپیریزن ہوئے گلہ ہے کہ رب نے بنا دی چھوڑیے کرنا ہے کوڑی تو بھائی بات یہ ہے کہ ان کمپیریزن سے باہر ہے ریالیٹی کو ایسیپٹ کریں اور جائز تنقید کریں اور یہ بات کہیں کہ بھائی we need a better پاکستان کرکٹ بورڈ with the professionals running that's in اور خدا کا باستہ کوئی انڈیا سے کمپیریزن کر رہا ہے تو صحیح کمپیریزن کریں ان سے سیکھیں جیسے ایٹیز میں میڈ ایٹیز میں ہم نے 2000 تک انڈیا کو بہت ارہا ہے تو وہ ہمیں فالو کرتے تھے کرکٹ میں جب کوئی dominant کرتا ہے تو اس کو فالو کیا جاتا ہے میڈ ایٹیز سے 2000 تک ابھی بھی ہم نے جو ونڈے انڈیا سے زیادہ جیتے ہوئے وہ اس لیے جیتے ہوئے ہیں وہ اس دور کے جیتے ہوئے تھے بہت زیادہ ونڈیز یا ہاکی میں جو ہمارا ابھی بھی انڈیا سے ریکارڈ اوپر ہے اس لیے کہ وہ پرانے دور کے لیجنٹری کھلاڈی تھی ہمارے اس دور کے جیتی ہوئے چیزیں ہیں تو آپ فالو کرو کہ ان کی آن کرکٹ جو ہے وہ خود مختار ہے ان کی سٹیٹ کرکٹ independent ہے سب چیزیں سٹیٹ لیول پہ ہوتے ہیں آپ کی طرح نہیں کہ کرکٹ بورڈ میں ڈکٹیٹر چپ ہے بیٹھ کے لاہور کے کذافی سٹیڈیم کے دو کلومیٹر کی ایریا میں پورے پاکستان کی کرکٹ کنٹرول کرتے ہیں ڈکٹیٹر شپ کرتے ہیں وہاں پر جمہوریت ہے ڈیماؤکریسی ہے کمپیریزن ان کو بلکہ دیکھو اور سیکھو کاپی کر لو کاپی بھی اچھے سے اگر کر سکو سو بے بلکل ٹھیک باست بھئی آپ نے کہا I am totally standing with you